اللہ اکبر اللہ اکبر بائی بہن کمیرس میں پوچھتے ہیں ان میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جن کے کچھ فردن فردن میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو اس میں پہلا سوال اگر کوئی میرا بائی بہن سہری نہ کر سکے تو وہ کس طرح روزہ رکھ سکتا ہے تو ایک بات یاد کیے گا کہ سہری پانی پی کر بھی کر سکتے ہیں صرف خجور کھا کر بھی کر سکتے ہیں ہاں سہری روزہ رکھنے والوں کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر سہری رکھے تو بہت افضل ہے کیونکہ سہری میں برکت ہے لیکن اگر خدا نخواستہ سہری نہ کر سکے یا سہری کسی وجہ سے نہ ہو سکی تو تب بھی روزہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر سہری کے روزہ رکھ لیتا ہے تو کیا وہ گنیگار ہے اس میں گنیگار والی کوئی بات نہیں ہے ہاں آپ اس برکت سے محرون ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں میرے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ سہری بھی برکت ہے اور ایک سوالات جو بہت سارے بھائی اور بہنیں پوچھتے ہیں کہ کیا جب ٹی وی پہ ازان ہو یا سہری کے بارے میں ہو یا افطاری کے بارے میں ہو تو کیا ہم سہری یا افطاری ٹی وی کی طرف سے دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں تو اس میں اعتبار نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ کہ آپ جو چینل سن رہے ہیں وہ لاہور کا ہوگا کراچی کا ہوگا یا فیصل آباد کا ہوگا یا کسی اور جگہ کا تو آپ کسی اور جگہ پہ ہیں تو اگر کوئی میرا بھائی بہن کلندر دیکھیں رمضان کا تو ہر شہروں میں کچھ کچھ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کچھ کچھ منٹ زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو ہر میرا بھائی بہن اپنے علاقے کے حساب سے روزہ رکھیں اور افطاری کریں بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں مختلف وقت ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اور ایک تو سارے بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں کہ سہری کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے ہاں ضرور کرنی چاہیے سہری یا سہری کے بعد وہ وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعاوں کو قبول کرتا ہے تو کوشش کریں سہری اور افطاری کے وقت ضرور دعائیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے اور روزہ کرنا چاہیے خجوروں کے بارے میں تو ہمیں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے یعنی خجور بہترین سہری ہیں اور ایک یہ بھی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جب ازان ہو رہی ہوں تب تک ہم سہری میں کھا یا پی سکتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں یہ بالکل غلط ہے جیسے ہی ازان شروع ہوئی یا جیسے کسی موزن نے آپ کے جو نزدیک اس نے کہہ دیا کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا تو سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے جو میرا بھائی یا بہن یا بچے زان کے دوران خاتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہوتا اور ایک جو سب سے اہم سوال ہے کہ اگر آپ میں گسل فرض ہوا تو کیا سہری کوئی کر سکتا ہے یا نہیں یعنی اگر زوجین نے ہم بستری کی اور بات میں سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گسل نہ کر سکے یا سو گے یا آنکھ نہ کھل سکی تو بہت سارے بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے سہری ہو سکتی ہے تو کیا اگر روزہ رکھ لیا تو روزہ ٹھیک ہوگا یا سہری کرنے سے پہلے گسل کرنا ضروری ہے تو یہ گوھر سے سنیے گا اس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں بچوں بغیر گسل کیے آپ سہری کھا سکتے ہیں اور سہری کرنے کے بعد فرض نماز سے پہلے پہلے آپ کو گسل لازمی کرنا ہوگا کیونکہ نماز قضا کرنا گناہی قبیرہ ہے تو یاد کیے گا کہ روزہ کا گسل سے کوئی تعلق نہیں ہے گسل کا تعلق نماز سے ہے روزہ سے نہیں ہے تو جو میرا بھائی بہن سہری کر لیتا ہے تو وہ کوشش کریں کہ نماز فجر سے پہلے پہلے گسل کریں اور پھر اللہ کے حضور کھڑا ہو نماز کے لیے لیکن یہاں پر ایک اور چیز میں کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ فوراں گسل کر لیتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر کے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو صحیح مینوں میں دیو اسلام پر چلنے کی نفیق اطاع فرمائے آمین چاریہ سمجھ گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیر کہے گا اللہ حافظ